دیگر خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں پاکستان میں تعینات امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو عالمی امکراجی میں مستحقم خوشحال اور فعل شراکتدار کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے امریکی صفیر نے امریکی یوم آزادی کی تقریب میں شرکت بھی کی مزید تفصیلات جانتے ہیں سمر اباس کی اس ریپورٹ میں پاکستان میں تعینات امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے دورہ کراچی کے دوران 247 امریکی یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کی اس تقریب میں وزیراعلا سین مراد علی شاہ گورنر سین کامران ٹوسوری سمیت تاجر برادری نے بھی شرکت کی پاکستان کانسل آف فورن ریلیشن کے تحت امریکہ پاکستان تعلقات حال اور مستقبل کے موضوع پر منقضہ انٹریکٹیو سیشن سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا دو طرفہ تجارتی شراکتدار ہے امریکہ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پوروظم ہے گزشتہ سال پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری میں پچاس حصہ اضافہ ہوا ہے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے پاکستان نیول اکیڈمی میں شروع ہونے والی مشک کا مشاہدہ کیا امریکی صفیر کا کہنا تھا کہ امریکہ پاک بہریہ کے ساتھ میری ٹائم سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں ان کے خواہش ہے کہ ایک ایسا پاکستان دیکھیں جو موسمیاتی تبدیلوں کے اثرات سے محفوظ ہو سمر ابباس پبلک نیوز کراچی